سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آئیے حضور کا انداز کیا تھا حضور کا انداز دعوت و تبلیغ کیا تھا ایک مرتبہ ایک شخص مسجد نبوی شریف کے اندر پیشاپ کرتا ہے اور لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام روک دیتے ہیں لوگوں رکو ایسا مت کرو اور جب وہ پیشاپ کر لیتا ہے تو آقا علیہ السلام اس کو بلا کر کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے یہ پیشاپ کی جگہ نہیں ہے اس طرح سے اور آج اگر مسجد میں بچہ آ جائے تو بڑے لوگ اس کو ڈاٹتے ہیں اس کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے اگر بچے مسجد میں آواز کریں تو ان سے زیادہ چلانے کی آواز بڑوں کی ہوتی ہے یہ طریقہ روکنے کا نہیں ہے آئیے مجھے یہاں پر ایک خوبصورت سی اور بات ہی آتا ہے بہت اچھی بات یہ تو اسلام کی ہر بات ہی اچھی ہے لیکن ایک اور اچھی اچھی میں اچھی بات اچھوں کی اچھی بات مصطفی جانِ رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضراتِ حسنین کریمین اچھے باپ کے اچھے بیٹے اچھی ماں سیدہِ کائنات مادرِ حسنین مخدومہِ کائنات ملکہِ فردوسِ بری مالکِ کونین کی شہزادی ملکِ کونین محفوظنِ الخطہ سیدہ طیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ عالمہ غیرِ معلمہ نقیہ تکیہ زکیہ رکیہ عابدہ ساجدہ راکعہ سائمہ افیفہ سیدت النساء العالمین سیدہِ نسائی العالمین سیدہِ کائنات اللہ اکبر کیا القابات اذکرِ امِ ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ الف الف مرہ فی کلِ لمحہ ان کے شہزادے ہیں حسنین کریمین اور حضور نے فرمایا فاطمہ کے بیٹے میرے بیٹے ہیں ایک دن یہ دونوں بھائی مسجدِ نبوی شریف کے اندر حاضر ہیں ایک بوڑے صاحب ایک بڑے میاں بڑے بزرگ آدمی یعنی عمر کے احتبار سے بڑی عمر تھی تو وہ مسجد میں آئے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے وضو کیا اور وضو میں ان سے غلطی ہوئی اس لئے کہ وہ نو مسلم تھے نئے مسلمان تھے ابھی ان کو دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی بہت زیادہ ان کو علم نہیں تھا نئے مسلمان تھے اور حسنین کریمین سیدہ کے لالوں کے اور حضور کے نوازوں کے سامنے انہوں نے وضو میں کوئی کمی کر دی کوئی غلطی کر دی طریقہ ایک کار کیا تھا آج کل کا کوئی عام آدمی ہوتا تو بڑے میاں آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اس طرح لوگ کرتے ہیں مگر قربان جائیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جو عالی ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بہت عالی ہوتی ہیں خاندان عالی تھا نصب عالی تھا گھر عالی تھا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت سب ہی عالی ہے ما سیدہ کائنات ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے بابا خاتم الولایت ہے سید العرب حضور نے ان کو لکا بتا فرمایا سید السادات مشکل کشاہ خیبر شکن سیدنا مولائے کہا بابا نانا سید الانبیاء پورا گھرانے ہی سادات سید الانبیاء کے نواسے سیدہ کائنات کے بیٹے سید السادات مولا علی کے بیٹے ان کی نانی ما خدیجت القبرہ شان والے لوگ ہیں عظیم لوگ ہیں میرے آقا نے فرمایا سب کے نصب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نصب کے جن کا نصب کام آئے جن کا حسد کام آئے جن کی اولاد میں ابتداء سے لے کر انتہا تک ولایت کا سلسلہ جاری ہو امام مہندی جن کی اولاد میں ہو غوث العظم غریب نواز جیسے وارث پاک اور شاہ برکت اللہ جیسے شیخ رفائی اور سیدی زندہ شامدار جیسے پڑے بڑے اکابی رولیہ محبوب الائی اور مخدوم اشرف جیسے بڑے بڑے اکابی رولیہ جن کی اولاد ہو جن کے خاندان میں ہو وہ اسنین کریمین ان کا بچپنا ہے ننیسی عمر ہے ایک نو مسلم نئے مسلمان بوڑے صاحب کو انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا وضو میں گلتی دیکھی تو دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے نے کہا چچا جان ہم چھوٹے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمارے وضو میں کوئی کمی یا کوئی نقص تو نہیں ہے آپ بڑے ہیں عمر میں آپ ذرا دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں ہمارے وضو میں کمی کہاں ہے ان کے وضو میں کیا کمی ہو سکتی تھی جنہوں نے آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا جن کے کان میں اللہ کے رسول نے ازان پڑھی جنہوں نے شیر فاطمہ اور خون علی سے پرورش پائے جن کا جھولہ جھلانے کے لئے معصوم فرشتے آئیں جن کی امی کی چکی چلانے کے لئے معصوم فرشتے آئیں جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہو بلکہ جن کے گھر میں سید الانبیاء کا ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ آنا جانا ہو اور پھر حضور جی نے اپنی گود میں سنائیں بہلائیں پیار کریں اپنی زبان چسائیں ان شہزادوں کے وضو میں کیا غلطی ہو سکتی تھی لوگ جس کے گھر سے دین سیکھیں ان گھر والوں سے کیا غلطی ہو سکتی تھی انہوں نے اس بوڑے صاحب کے سامنے بہت اتمنان سے وضو کیا اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو شہزادوں نے کہا چچا جان بتائیں ہمارے وضو میں کوئی نقص یا کمی تو نہیں ہے اس بوڑے کی آنکھوں میں آسو تھے اور وہ ان کی پیشانی کو چوم کر کہہ رہے تھے شہزادوں میں آپ کے وضو میں کیا کمی ہو سکتی ہے میرے وضو میں کمی تھی لیکن میں سمجھ گیا میری اصلاح کے لیے شہزادوں نے کتنے خوبصورت طریقہ اکار کو اختیار فرمائے اندازہ کریں کہ یہ اتنے بڑے لوگ تھے جب انہوں نے کسی کی اصلاح کے لیے اتنا اچھا اور خوبصورت طریقہ اختیار کیا کہ دل بھی نہ ٹوٹے دل کے آپ گینے پر کوئی تکلیف بھی نہ ہو دل کا شیشہ چکنا چور بھی نہ ہو اور بات کے بعد بھی کہہ دی جائے کاش اللہ ہمیں ایسا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے ڈاٹ کر ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے دشمن بنا سکتے ہیں زدی بنا سکتے ہیں اصلاح نہیں کر سکتے اصلاح کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کو پیار سے بولیں محبت سے بولیں شفقت سے بولیں اللہ اکبر ایک شخص نے جو ہے وہ کوئی نازیبہ بات کہی میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا وہ شخص دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے دوسری طرف چیرہ پھیر کر فرمایا اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم میں ایسے نازیبہ کلمات کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں یعنی جس کی اصلاح کی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ دوسرے کو دیکھا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو جائے حضور علیہ السلام نے اس انداز سے لوگوں کی اصلاح فرمائی آئیے ہم بھی اچھی بات کا حکم دیں بری باتوں سے منع کریں جس میں کوئی گلتی دیکھیں خوبصورت انداز میں اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اگر وہ کوئی نیکی کے اندر کوتا ہی کر رہا ہے تو اس کو اچھی انداز میں نیکی کی طرف بلائیں اور ما شاء اللہ اس کے لئے ہمارے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم سنی دعوت اسلامی کی شکل میں موجود ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اس لئے کہ جو کچھ دنیا کے لئے کیا ہے وہ سب یہی دھرا کے دھرا رہ جائے گا اور اگر ہم اللہ کے لئے کچھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو ہمیں آخرت میں اس کا سلح ملے گا اور کتنی بڑی بات ہے کہ نیکی کے حکم دینے والے کو امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفت اللہ کہا خلیفہ رسول کہا اللہ کی کتاب کا خلیفہ کہا اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائیں گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائیں